بی جے پی کے کئی سینئر لیڈر سے ملا انہوں نے پرائیویٹ میں بتایا کہ جب سے دلی کی ہار ہوئی ہے دلی کے اندر نہ کیول بھاجپا ہاری دلی کے اندر بھاجپا کا پوری طرح سے صفایہ ہو گیا تو بولے جب بھی آپ کا نام آتا ہے پردھان منتری جی کے سامنے وہ ایسے تل ملا جاتے ہیں جیسے ان کا خون کھول اٹھتا ہے اگر کوئی اربند کیجریوال کا نام پردھان منتری جی کے سامنے لے بونی طرح سے باکھلا جاتے ہیں پچھلے کئی جب سے ہماری سرکار بنی ہے ہم نے پوری کوشش کی ہے ہمیں جنتہ نے وور دیا ہے جنتہ کی ہم سے بہت امیدیں ہیں اور جو بھاری بہمت جنتہ نے دلی کے سرکار کو عام آدمی پارٹی کو دیا ہے اس سے لگتا ہے کہ جنتہ کی کتنی اپیکشائیں ہم لوگوں سے کتنی امیدیں ہم لوگوں سے انہیں امیدوں کو پورا کرنے کے لئے رات دن لگے ہوں ہیں ہم لوگ چوبیس گھنٹے کام کر رہے ہیں ہم لوگ راجلی کی چناو کے پہلے ہونی چاہیے چناو لڑ لیے اب جو بھی سرکار بنی جس بھی پارٹی کی سرکار بنی اس کے ساتھ مل کے سب لوگوں کو دیش کے ہتھ کے اور پردیش کے دلی کے ہتھ کے لئے کام کرنا چاہیے اسی بھاونہ کے ساتھ پچھلے کئی مہینوں سے ہم لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں کیندریہ منتریوں کے پاس جا رہے ہیں میں خود جا رہا ہوں ہر کیندریہ منتری کے پاس میرے اپنے منتری جا رہے ہیں ہر کیندریہ منتری کے پاس ہم ان سے سہیوگ لینے کے لئے جا رہے ہیں ان کو سہیوگ دینے کے لئے جا رہے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ دلی کا وکاس کیندر اور دلی کی سرکار دونوں مل کے کریں میں ماننے پردھان منتری جی سے بھی ملا شاید دو یا تین بار ان سے ملاقات ہوئی ہے پرائیوٹ میں ان کو میں نے ایک ہی بات کہی میں نے کہا پردھان منتری جی ہمیں آپ سے پیسہ نہیں چھئیے ہمیں آپ سے جمین بھی نہیں چھئیے جتنی جمین ہے ہم اسی سے کام چلا لیں گے یہ جو روز روز کی کھچکی چاہے کبھی LG کو پیچھے چھوڑ دیتے ہو کبھی ACB کو پیچھے چھوڑ دیتے ہو کبھی کسی کو پیچھے یہ بند کر دو ہمیں تنگ کرنا بند کر دو روز روز کی جو ہماری سرکار کے اندر آپ اڑچن ڈال رہے ہو یہ بند کر دو آپ کے جتنے پروگرام ہیں میں پوڑے کر کے دوں گا آپ کا سوچ بھارت کا پروگرام ہے میں دلی کو سوچ بنا کے لکھاؤں گا اور میں سارا کریڈٹ آپ کو دوں گا میں کھڑا ہو کے دوں گا موڈی جی نے ساتھ دیا تھا میں نے بولا موڈی جی کو اپنی میٹنگ کے اندر جو بھی ستندر جین نے کہا یہ میں نے کہا تھا موڈی جی کو میں نے کہا دلی کو میں ایک سال کے اندر آپ ایک سال دے دو میرے کو ایک سال آپ دلی میں اڑچن اڑانہ بند کر دو ایک سال کے اندر ہم دلی چمکا کے دکھا دیں گے اگلی بات جب پریزیڈنٹ بیرک اوباما دلی آئیں تو سارا کریڈٹ آپ کو ملے گا بیرک اوباما میرے کو تھوڑی جانتا ہے وہ تو موڈی جی کو جانتا ہے وہ کہے گا موڈی جی نے آ کے دلی چمکا دیا تو ہم سارا کریڈٹ آپ کو دیں گے یہ آپ کا سکل انڈیا مشن ہے ہم دلی میں سکل کر کے دکھائیں گے آپ کا سوچ بھارت ہے ہم دلی میں بھارت کو سوچ کر کے دکھائیں گے آپ کا یوگا کا سپنا ہم یوگا دلی کو کر کے دکھائیں گے لیکن آپ اڑچن اڑانہ بند کر دو وہ نہیں مانے کچھ نہیں بولے وہ اڑچنیں جائری رہی لیکن دوستو پندرہ دسمبر کو جو ہوا اس کے پہلے وہ ہمارے ویدھائکوں کو گرفتار کرتے رہے ہم چھپ رہے وہ کبھی ہر ایل سی کے جریعے نل اینڈ وائٹ کرتے رہے ہم چھپ رہے ہر قسم کی اڑچن اڑاتے رہے ہم چھپ رہے لیکن پندرہ دسمبر کو جو انہوں نے کیا وہ بھارت کے قحاس میں ایک شرمناک دن کالا دن شرم آنی چاہیے کہ بھارت کے پردھان منطری کو جو اس قسم کا انہوں نے حرکت کی ہے جب میں صبح صبح دفتر کے لئے نکلنے لگا دس بجے کے قریب تو میرے پاس فون آیا پندرہ دارک کو کہ آپ کے دفتر کے اندر سی بی آئی کی ریڈ ہو گئی ہے مجھے یقین نہیں ہوا ریڈ کرنی تھی تو چارہ گھوٹالے والوں پہ کرتے کوئلہ گھوٹالے والوں پہ کرتے ریڈ کرنی تھی تو ٹو جی والوں پہ کرتے سارے بھول گئے یہ لوگ ویہ پم والوں پہ کرتے میرے پہ ریڈ ہو گئی ہے میرے پہ کس چیز بھی ریڈ ہو گئی میں نے ایسا کیا کر دیا اور کوئی آروپ نہیں کچھ نہیں تو بولے میرے دفتر پہ ریڈ ہو گئی ہے میرے کو یقین نہیں ہوا پھر دو تین فون آ رہا ہے میں نے اپنے ڈکٹی سیکریٹری کو بولا میں نے کہا جا کے دیکھو تو بولا آج ہیو اندر نہیں بسنے دیرے تو پتہ چلا کہ ہاں ریڈ ہو گئی ہے میرے دفتر پہ ریڈ ہو گئی ہے پھر گھنٹے دو گھنٹے کے بعد سی بی آئی کا بیان آیا بولے مکھے منتری پہ ریڈ نہیں ہوئی ہے ان کے پرنسیپل سیکریٹری پہ ریڈ ہوئی ہے ان کو در تھا چلو بھاجپا والے اتنے تو مانتے ہیں کہ کیجری والی ماندار ہے کیجری والی کا نام لے گیا تو بدنامی ہو جائے گی بولے کیجری والی پہ ریڈ نہیں ہوئی ہے ان کے پرنسیپل سیکریٹری پہ ریڈ ہوئی ہے پرنسیپل سیکریٹری پہ ریڈ ہوئی ہے تو میرے دفتر آنے کی کیا ضرورت ہے میرے دفتر میں کون شام تک بولے آنے لگا کی پرنسپل سیکریٹری نے جب وہ ایڈوکیشن میں تھے دو اجار ساتھ میں جب وہ غیت میں تھے دو اجار آٹھ میں پھلانے میں تھے تو انہوں نے کسی ایک کمپنی کو ٹھیکے دیئے تھے اس کی چھانبین ہو رہی ہے تو میں نے کہا اگر ایڈوکیشن کی چھانبین دو اجار ساتھ کی ہو رہی ہے تو ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جاؤ نا فائل تو کہاں ملے گی میرے دفتر میں فائل کہاں سے ملے گی مکھے منتری کے دفتر میں فائلیں نہیں ہوتی مکھے منتری کے دفتر میں فائل آتی ہے میں سائن کرتا ہوں اور فائل اس بیباغ میں واپس سلی جاتی ہے میرے بیباغ میں تو دس پندرہ بینٹی فائل ملے گی تو اگر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کوئی گھپلہ دو اجار ساتھ کا پکڑنا ہے تو ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جاؤ وہاں ہی گئے سی بی آئی والے اگر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا دھبلا پکڑنا ہے دو اجارات کو تو وہاں جاؤ وہاں ہی گئے سی بی آئی والے میرے دفتر کے اندر دو اجار ساتھ کی ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے فائلیں دونڈ رہے آئے ہیں تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ راجندر تو صرف بہانہ تھا کیجلی وال میشانہ ان کی کالی کرتوتیں دھیرے دھیرے سامنے آگئے تو وہ کہتے ہیں نا جب آپ سچائی کے رفتے پہ چلتے تو اوپر والا ساتھ دیتا اس کے بعد پتا چلا فون آیا میرے پاس کسی کا یہ جی سویر سے جب سے آئے ہیں سی بی آئی والے میرے آفس میں ایک ڈی ڈی سی اے کی فائل ہے اسی کو لے کے بیٹھے ہیں اور کوئی فائلیں نہیں دیکھ رہے ایک ڈی ڈی سی اے کی فائل تھی سیکرٹ فائل میرے دفتر کے اندر وہ لے کے بیٹھے ہیں سویر سے وہی پڑھ رہے ہیں تو پتا چلا کہ یہ ڈی ڈی سی اے کی فائل کی وجہ سے آئے ہیں کچھ دن پہلے چیتن سانگھی کو چیتن سانگھی نے ڈی ڈی سی اے کی انکوائری کری اور مہا گھوٹالے نکلے مہا گھوٹالے نکلے اس کے اندر اس کے خلاف دو فرجی اے فائر دچ کرا دین لوگوں اور آپ یہ اس ڈی ڈی سی اے کی فائل کی وجہ سے وہاں پہ چھاپا مارنے آئے تھے آج آٹھما دن ہے پچھلی پندرہ تاریخ کو ریڈ ہوئی تھی آج آٹھما دن ہے آج بائیس تاریخ ہو گئی آج دن کے اندر چھے دن تک لگاتار راجندر کمار کی انٹیروگیشن کی گئی ہے پچاس گھنٹے سے زیادہ کی انٹیروگیشن ہوئی چودہ گھنٹے سے زیادہ ریڈ چلی چودہ ٹھکانوں پہ ریڈ چلی میں ماننیہ پردھان منتری سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا ملا آپ کو کچھ نہیں ملا اگر ملتا تو سی بی آئی کو ملتا بعد میں بہار آکے پہلے بتاتے ہیں یہ مل گیا یہ مل گیا لیگ کرنے میں سی بی آئی سے زیادہ مہر کوئی نہیں ہے ابھی تک کچھ نہیں ملا کیا ملا کہہ رہے جی راجندر جی کے اکاؤنٹ میں ستائیس لاکھ روپے ملے ارے دیڑھ دو لاکھ روپے تنکھا ہے اس آدمی کی سیلری اکاؤنٹ میں ڈیکلیئر کر رکھا ہے وہ اکاؤنٹ نمبر ستائیس لاکھ روپے جو ملے وہ اکاؤنٹڈ فور ملے سیونگ اکاؤنٹ ہے دو لاکھ ہنتالیس ہجار روپے کا کیش ملا ان کے گھر میں موڈی جی کا ایک سوٹ بنا تھا پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے موڈی جی کا ایک سوٹ دس لاکھ روپے کا ہمارا افسر جو ہاں چائے بناتے تھے بتاتے ہیں پتہ نہیں چائے والے کے پاس دس لاکھ روپے کا سوٹ کان سے آگئے ایسی کونسی ایسی کونسی چائے بیچا کرتے تھے دس دس لاکھ روپے کے سوٹ اور بتا رہے ہیں ایک لاکھ روپے سے کم تنکھا ہے اس افسر کی دو لاکھ روپے مہینے کی تنکھا اور دو لاکھ ہنتالیس ہجار کیش مل گیا وہ بھی اکاؤنٹڈ فور ایک لاکر ملا اس میں کچھ نہیں کھالی لاکر اور بارہ داروں کی بوتلیں ملی اس دنیا کے سب سے بڑے جنتنتر کے سب سے بڑے پردھان منتری ریڈ کروائیں اور بارہ داروں کی بوتلیں ملے تو شرم کی بات ہے واقعی شرم کی بات ہے اس کے بعد اگر ان کو کچھ ملا اب یہ میڈیا والے کر چلائیں گے سارے جنہیں کیجری والد پروٹیکس کرک بابو کیجری والد پروٹیکس کرک بابو کرپشن ثابت تو ہو کون سی کرپشن ہے کہاں ہے وہ کرپشن میں اکیلا مکھے منتری ہوں جس نے جرہ سے ایک ایویڈنس کے اوپر اپنے منتری کو باہر کر دیا تھا میں اکیلا مکھے منتری ہوں جس نے جس کے آفسس نے پرنسپل سیکریٹری ایک ہے ان کے خلاف درشتہ چار کا معاملہ ملا میرے دفتر نے وہ ڈریپ اورگنائز کروایا تھا اگر درشتہ چاریوں کو سزا دلوانا میرا کام ہے تو اماندار افسروں کے ساتھ کھڑا ہونا بھی میرا کام ہے اور میں ہمت کرتا ہوں جو اماندار افسروں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں اگر کل کو کچھ ملے گا راج اندر میرا چاچا نہیں لگتا تاؤ نہیں لگتا راج اندر میرا کوئی رسطہ نہیں ہوں کے ساتھ لیکن اگر اس نے کچھ نہیں کیا اور اگر کوئی اس کی طرف آکھ اٹھا کے دیکھے گا تو مجال جو اس کی اور اگر اس نے کچھ کیا راج اندر نکل تو چھوڑیں گے دیں اسے اچھا جی چھے دن انٹیروگیشن ہوئی سی بی آئی کے اندر کیا پوچھا راج اندر سے یہ نہیں پوچھا وہ ٹھے کے کس کو دیئے تھے وہ ڈی ڈی سی اے کی فائل لے گئے تھے اس کے پارے میں پوچھ رہے تھے اس فائل میں کیا تھا اس فائل میں ایک نوٹ تھا ڈی ڈی سی اے کے اندر ایک افسر میرے سے ملنے آیا کرتا تھا ڈی ڈی سی اے کا ایک ویسل بلور میرے سے ملنے آیا کرتا تھا اس فائل میں لکھا تھا اس افسر نے میرے کو بتایا کہ کچھ مہینے پہلے جیٹلی جی کے یہاں پہ میٹنگ ہوئی ڈی ڈی سی اے کے سارے افسروں کی میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں جیٹلی جی نے کہا کہ اس صفائیوں کی چنتہ مت کرو میرے اندر میں آتا ہے یہ سارے تو میں کمپاؤنڈ کرا دوں گا دن بھی پولیس کے اندر جتنی افائر ہیں وہ میں رفا دفا کرا دوں گا پولیس اپنے اندر میں ہیں اور اگر کیجری وال نے کمیشن آف انکوائری بنایا تو ایل جی اپنا خاص آدمی ہیں نل اینڈ وائڈ کرا دوں گا یہ ریٹن میں ہے اس فائل کے اندر اس فائل کے اندر یہ ریٹن میں ہے وہ نوڈ تھا تو وہ مانسک پرطاڑت کر رہے تھے راج اندر جی کو پوچھ رہے تھے اس سے کہ بتا کون آیا کرتا تھا کیجری وال کے پاس ڈی ڈی سی اے سے کون افسر آیا کرتا تھا مانسک روپ سے ان کو پرطاڑت کیا گیا ان کا بلڈ پریشر بڑھ گیا یہ مقصد تھا ان لوگوں کا یہ پوری ریڈ کرنے کا میں انکم ٹیچ میں کام کیا کرتا تھا ہم بھی ریڈ مارنے جائے کرتے تھے اگر اتنی بری طرح سے کوئی ریڈ فلوپ ہو جاتی تو کسی نہ کسی کی نوکری جرور جاتی سی بی آئی کا اس چائم ہیڈ کون ہے سی بی آئی کس کو ریپورٹ کرتی ہے ماننیہ پردھان منتری جی کو سی بی آئی سیدھے پردھان منتری جی کا انڈر میں آتی ہے سی بی آئی کا دپارٹمنٹ سی لے میں آج سدن کے مہدھیم سے پردھان منتری کا استفا مانتا ہوں اتنی فلوپ ریڈ کروانے کے لیے پردھان منتری جی نے یہ ریڈ کےول اور کےول جیٹ لی جی کو بچانے کے لیے کیا اور ان کا کوئی مقصد نہیں تھا اس ریڈ کو کرنے کا آپ چھپ رہی گیا ماننے پردھان منتری جی نے کیا یہ جو پیدان منطری کے لیے یہ واقعی بہت شرمناک بات ہے ہمارے دیش کے سنگیے دھاچے کے لیے یہ بہت ہی خطرناک بات ہے اگر کسی فائل کو لینے کے لیے وہ سی بی آئی کی کسی بھی مکھے منطری کے لیے ریڈ کرا سکتے ہیں تب تو کوئی بھی بچا لی رہا کل مہاراشتر کے سی ایم کے خلاف ریڈ کرا دیں گے عسام کے سی ایم کے خلاف ریڈ کرا دیں گے کسی کیا ریڈ کرا دیں گے پھر کیا بچا پھر کوئی جن تن طرح نہیں بچا میرے پاس تین چار دن پہلے ایک سی بی آئی کو آفسر آئے تھا مجھے کہتا ہے سر اوپر سے انسٹرکشن ہے کہ جتنے بھی اپوزیشن کے مکھے منطری ہیں جتنے بھی اپوزیشن کے لیڈرز ہیں سب کو سیٹ کر دو سب کے سب کو سی بی آئی کو سب کے پیچھے لگا دو جو جو پارٹیاں ہماری بات ماننا چالو کر دے وہ تو ٹھیک ہے جو پارٹی ہماری بات نات مانے دو ہزار اٹھارہ تک ان کو کچل دو ساری پارٹیاں کو یہ سی بی آئی کو انہوں نے انسٹرکشن دی ہوئی ہے جو گجرات موڈل ہے یا تو اپنے سامنے والے اپوزیشن کو خرید لو اور یا اس کو ختم کر دو یہ ان کا موڈل ہے یہ تو جنتنتر نہیں ہے وہ چنے ہوئے سی اینز کو سی بی آئی سے ڈرانا چاہتے ہیں لیکن میں ان کو کہنا چاہتا ہوں موڈی جی پردھان منطری جی آپ باقیوں کو ڈر آ سکتے ہیں دوسری پارٹی والوں کو ڈر آ سکتے ہیں دوسرے نتاؤں کو ڈر آ سکتے ہیں یہاں آپ کا رونگ نمبر لگیا ہم ڈرنے والے نہیں ہیں اور میں سے بھی میں سوچ رہا تھا پردھان منطری جی کو اس دیش کے لوگوں سے کیا لینا دینا آدھے سے زیادہ بار تو وہ بی دیشوں میں رہتے ہیں ایک بہت بڑا ہوائی جاز ہے اکیلے ان کا اس کے اندر ساری سو بدھائیں اندر اپنا بیڈروم بیڈروم سارا بنا رکھا ہے بتاتے ہیں ساری سو بدھائیں بڑیا سے بڑیا سو بدھائیں اس ہوائی جاز کے اندر بنا رکھی ہے پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں پہلے تو ویزا نہیں ملا کئی سالوں تک اب وہ سارے سپنے پورے کر رہے ہیں تو وہ پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں فائف سٹار اوٹلوں میں رکھ رہے ہیں کروڑوں روپے کھرچ کر رہے ہیں اور جتنا دن دیش میں آتے ہیں اتنے دن بس سی بی آئے کبھی سی بی آئے کو پیچھے چھوڑ دیا کبھی ایل جی کو نلنوائیڈ کر دیا کبھی یہی کان کرتے ہیں جتنے دن دن دیش کے باہر رہتے ہیں دلی کی تھاک چلتی ہے جیسے ہی تیش میں آتے ہیں کبھاڑا کرنا شروع کر گئے کہتے تھے نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا وہ تو سب ختم ہو گیا اگر نہ کام کروں گا اور نہ کام کرنے دوں گا یہ کچھ اکھبار والے اور ماننی ہیں ویپکشی ہمارے جو لیڈر آف اپوکیشن ان میں مددہ اٹھائے ہماری جوریزکشن نہیں بنتی ہے پہلی چیز تو یہ ہم نے ایک ٹرانسپورٹ سکیم میں کمیشن آف انکواری بنایا تھا اگست کے مہینے میں ٹرانسپورٹ سکیم کے اندر پرانی جو مکھے منتری تھی ان کے اور ان کے چہیتے کچھ آفیسر پھس رہے تھے میرے کو سمجھ میں نہیں آیا ان کو بچانے کی اس تلکار کو کیا پڑی تھی انہوں نے کیوں اس ٹرانسپورٹ سکیم کے اوپر جو انکواری بٹھائی یہ کمیشن آف انکواری تھپ ہو جائے تو آج کچھ اکھباروں میں چھپا تھا ہائی کورٹ نے اس کو ایم ایچے نے نل اینڈ وائٹ کیا تھا ایم ایچے کی کوئی پاور نہیں ہماری کمیشن آف انکواری کو نل اینڈ وائٹ کرنے کی ایم ایچے کو کوئی پاور نہیں دیوئی انہوں نے کہا ہائی کورٹ نے اس کو سٹے کیا ہائی کورٹ کا آرڈر ہے ہائی کورٹ نے کوئی سٹے نہیں کرکھا یا ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کوئی سٹے نہیں کرکھا کمیشن آف انکواری ابھی بھی چل رہا ہے کہ اول کوئرسیف سٹیپس کیونکہ اس کمیشن آف انکواری نے ایک افسر کو گرفتار کر کے نون بیلیبل اس کے خلاف وارنٹ چاری کر دیو تھے کہ اول اس کے اوپر سٹے لگایا تھا کہ اس قسم کی کاروائی نہیں کی جائے گی تو جیسے ہم نے ٹرانسپورٹ سکیم کے اوپر کمیشن آف انکواری بنایا تھا ویسے ہی یہاں پہ ڈی ڈی سی اے کے سکیم کے اوپر کمیشن آف انکواری بنانے کا دیکار اس ہاؤس کو ہے دوسری چیز کیندر سرکار نے ہم کو خود چتھی لکھی ہے جولائی کے مہینے میں کولے جیس کے انکواری کرو جب چتھی لکھی تھی تب یہ نہیں پتا تھا کون خسے گا اس کے اندر آج یہ پتا چل رہا ہے کون بھسے گا تو کہہ رہے نہیں تمہیں انکواری نہیں کر سکتے تمہاری چکھی آئی ہوئی ہے جولائی کے مہینے کے تمہاری چکھی ہے کہ تمہیں انکواری کرو اور تیسری چیز جو بار بار کہی جا رہی ہے ڈی ڈی سی اے کمپنی ہے جی کمپنی کے خلاف ہم نہیں کر سکتے کل کو ڈی ڈی سی اے بجلی کے بلنے دے گی تو بجلی نہیں کٹنے جائیں گے کل کو پانی کے خلاف نہیں دے گے ڈی ڈی سی اے پانی نہیں کٹنے جائیں گے کیا تو اگر بجلی کا کوئی وائلیشن کرے گی ڈی ڈی سی اے ہمارا دکار ہے پانی کا کوئی وائلیشن کرے گی ڈی ڈی سی اے ہمارا دکار ہے ہے کمپنی جائٹ کا وائلیشن ڈی 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 سی اے کرے گی تو کمپنی والے دیکھیں گے کہ اندر سرکار کا دکار ہے آپ کمپنی Climateята جو گھوٹالے کرے ہیں سٹیٹیم بنانے کے اندر جو گھوٹالے کرے ہیں کھیلکود کے اندر جو گھوٹالے کرے ہیں پلیئر کے اندر جو گھوٹالے کرے ہیں اس کی جانچ ہم لوگ اس کے ذریعے کر رہے ہیں اس کا ممشن آف انکوری کے ذریعے اس ہاؤس کی پوری پاورز ہیں اب یہ تو ثابت ہو کیا کہ sucedہ ہوا یہ ماننی ہے چنانمہ نے وہ تو آپ کے بہس بھی مانگ رہے ہیں سارے ماند جو گھوٹالے ہوئے ہیں انٹرنل انکوائری ریپورٹ ہے وہ کہتی ہے گھوٹالے ہوئے ہے سیف آئیو کی ریپورٹ ہے وہ کہتی ہے گھوٹالے ہوئے دو ججز کی انکوائری کمیٹی ویڈی تھی وہ کہتی ہے گھوٹالے ہوئے اور ابھی ہائی کورٹ کو جسٹس مودگل کو کیوں بنانا پڑا کیونکہ گھوٹالے ہوئے تھے ہائی کورٹ بھی مانتا ہے کہ گھوٹالے ہوئے لیکن وہ کہہ رہے ہیں گھوٹالے میں ان کے باس کا نام نہیں ہے لیکن جو بھی کیرتی آزاد چی نے تھوڑے دو کل یا پرسوں انہوں نے جو ویڈیو دکھایا تھا ویڈیو میں کیرتی آزاد چی ان کے سامنے کہہ رہے ہیں ان کے باس کے سامنے کہ جی یہ گھوٹالہ چل رہا ہے اور ان کے باس نے صاف صاف بولا کہ میری یہ جمعہ داری ہے کہ سارے گھوٹالے باج اپنے ہی آدمی ہیں ان کو بچانا میری جمعہ داری ہے یہ تو کرنیل کانسپیریسی ہے سیدھا سیدھا کرنیل کانسپیریسی کا کیس بنتا ہے تو یہ ثابت ہو چکا ہے اب کہ گھوٹالے ہوئے یہ ثابت ہو چکا ہے اب کہ ان کے باس ان کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے جنڈنا کے اول اتنا ہے کہ ان کے باس ان کو بچانے کی کوشش کیوں کر رہے تھے ان کا کیا انٹریسٹ تھا ان کا کیا انٹریسٹ تھا وہ کیوں بچانے کی کوشش کر رہے تھے اگر ان کو لگتا ہے وہ کہہ رہے ہیں ساری پارٹی ان کی کھڑی ہوگے کہہ رہے ہیں انو سینٹ ہیں انو سینٹ ہیں اگر انو سینٹ ہیں تو ثابت کریں کمیشن آف اینکوائری کے سامنے آئے در کسیل کا لگ رہا ہے آپ نے ہمارے اوپر سی بی آئی کی ریڈ کری ہم نہیں درے ہم نے جانچ کے ساتھ سیوک کیا چھے دن ہو گئے آج آج دن ہو گئے آج ہم نے کچھ کہا ہم کو در نہیں لگتا تمہاری سی بی آئی کو تم سے کمیشن آف اینکوائری سے تم کو در لگتا ہے تو دال میں کچھ نہ پچھ تو گڑ بڑے کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑے ایسے اگر ہونے لگ گیا تو کل کو ہرشاد میتا بھی کھڑا ہوگے کہہ دے گا کہ میں تو پاک صاف ہوں کل مارڈی بھی کہہ دے گا میں تو پاک صاف ہوں راجہ بھی کہہ دے گا میں تو پاک صاف ہوں اپنی اپنی پارٹی کے چار منتری لے آئیں گے اور کہہ دیں گے پاک صاف ہوں ایسے نہیں چلتا دیش میں کچھ قانون ہے آپ کمیشن آف اینکوائری بیٹھی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پاک صاف ہیں تو کمیشن آف اینکوائری کے ساتھ صحیح اپ ٹی جی ہے اور یہ کچھ چینل والے چلا رہے تھے تینچار دن پہلے کیا کیجری وال بدل گئے ہیں پہلے کیجری وال کہتے تھے سی بی آئی انڈیپیڈنٹ ہونی چی ہے ہم آج بھی کہتے ہیں سی بی آئی انڈیپیڈنٹ ہونی چی ہے لیکن جس دن سی بی آئی انڈیپیڈنٹ ہوں گی وہ راجندر کمار کے خلاف آ کے ریڈ نہیں مارے گی سب سے پہلے شیفراد سنگھ چوہان کے آجا کے ریڈ مارے گی جس دن سی بی آئی انڈیپینڈنٹ ہوئے گی سب سے پہلے ایک نوٹس موڈی جی کو بھیجے گی اور پوچھے گی آپ کے کوٹ کی پیسے کہاں سے آئے دس لاکھ روپے آپ کے پاس کہاں سے آئے جب آپ چائے بیچا کر جس دن سی بی آئی انڈیپینڈنٹ ہوئے گی اس دن وہ سشما سہراج جی اور وسندرہ راجے کے آجا کے ریڈ مارے گی یہ سی بی آئی راجے انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی یہ سی بی آئی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے کس کو بی کو پنا رہے đã دیڈی سی ائی پہ آروپ لگے ہیں اچھا یہ ایک اور بڑے مجھے کی چیز دیکھ رہا ہوں دن چاہتے سے سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں دیڈی سی ائی پہ آروپ دیڈی سی پہ آروپ دیڈی سی میں گھوٹالے ہوگئے دیڈی سی میں گھوٹالے ہوگئے اچانک جیب نے کھڑے ہو کر میری ماں آنی کر دی ارے آپ کو تو نامی نہیں لیا جسی نے دی دی سی کہ رہے ہیں دی دی سی پر گھوٹا لے گا وہ کہتے ہیں نا کہ داری میں تنکا یا جیسے ho کہتے ہیں دی دی سی میں گھوٹا لے گو وہ کہتے ہیں میری ماں آنی کر دی تو سمجھ میں نہیں آیا کہ اچانب ان کو تکلیف کیوں ہوتی ہے ہم نے اپنے منطری کو جڑا سا ثابت جڑا سا ثبوت ہوتے ہیں ہم نے اپنے منتری کو نکال لیا تھا اگر پردھان منتری جی کے اندر دم ہے اور پردھان منتری جی کہتے ہیں کہ میں برشتہ چار کے خلاف لگ رہا ہوں تو وہ بھی اپنا دم دکھائیں اور سب سے پہلے ان کو اپنی کیابنٹ کے باہر کا راستہ دکھائیں تو جنتہ سمجھے گی کہ ان کے اندر بھی دم ہے جیسا عام آدمی پارٹی نے کر کے دکھایا ویسے یہ بھی کر کے دکھائیں